بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام ناظرین ہماری بے پناہ ملی بدعمالیوں کے باوجود پاکستان کی جڑوں میں موجود چالیس لاکھ شہدہ کی قربانیوں کے ساتھ کے اللہ ہم پہ محرمان رہتے ہیں قدرت میں پاکستان کو ایک اور بہت بڑا موقع دیا ہے حالات میں ایسی کروٹ لی ہے ایسی جو پولیٹیکل سیچویشنز بن رہی ہیں جس میں چائنہ پاکستان کے اتنا قریب آگیا ہے کہ شاید تاریخ میں کبھی نہیں تھا چائنہ کو درپیش امریکن چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں اور اس کے لیے ناگزیر ہو گیا ہے کہ وہ سی پی سی کو سپیٹ اپ کروائے پاکستان سے چائنہ کا تو پہلے سے یہ ان کی اپنی ایک رفتار ہے تیزی کی اسی طرح وہ چلتے ہیں ہم نے اس کا ساتھ دیتے ہیں ناظرین اکرام انڈیا کی بہت عجیب و غریب پوزیشن بنی ہوئی ہے انڈیا اس وقت پہ یہ سمجھئے کہ ٹاؤٹ بنا ہوئے امریکہ کا امریکہ جتنی گیم کھیل رہا ہے اس وقت وہ انڈیا کے سر پہ کھیل رہا ہے اس خطے میں کوئی ملک اس کا اور ساتھ دینے کیلئے تیار نہیں کوئی ملک سے کس قابل پاکستان ہے انڈیا دنیا ملک تو اس خطے میں ساؤڈیشیاں میں اور کوئی ہے نہیں ایسا جو اس طرح کردار ادا کر سکے امریکہ اس بات پہ بزید ہے انڈیا کو کیونکہ وہ آمنائے ملکہ میں ڈسٹربنس پیدا کر کے چائنہ کا راستہ بند کرے آمنائے ملکہ سے آمنائے ملکہ سے چائنہ کا راستہ بند ہوتا ہے تو اس کی تجارت دنیا کو سٹک ہو جاتی ہے اور اس کے لیے فوری طور پر جو سیکنڈ آفشن بنتا ہے وہ بنتا ہے گوادر اب یہ دیکھئے نا کہ گوادر کو چائنہ کا پورا زور ہے جس طرح بھی وہ پاکستان کو بار بار ریکویسٹ کر رہا ہے کہ خدا رہا آگے بنے اور میرے ساتھ ملکے ہم اس کو گلوبل سٹی بناتے ہیں اس دنیا اور اس نویت کی گلوبل سٹی چائنہ اس سے بنانا چاہتا ہے کہ دنیا بھول جائے گی کہ دبائی نام کا کوئی اس دنیا میں ملک یا کوئی جزیرہ ہوتا تھا اس نویت کی لیکن عمران خان صاحب کی ٹیم میں مجود امریکی ایجنٹ سی آئیے کے ایجنٹ یہ نہیں چاہتے کیونکہ امریکہ یہ نہیں چاہتا اب کوئی مانے آنا مانے وہ چینیز پسند نہیں کرتے وہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ٹویٹر پر چائنہ مخالف مہم ہے چائنہ ہمیں پاکستان کو اپنی کلونی بنا لے گا یہ کر لے گا وہ کر لے گا کون ہے اس کے پاس پر تھا وہ اس جناب عمران خان صاحب کے امریکن نواز ایڈوائزر کو بھی جانتے ہیں میں جانتا ہوں تو وہ کیسے ہی جانتے ہوں گے جو امریکن پالیسوں کو زبردستی یہاں پر لگو کرواتا ہے ان لوگوں نے ادھر سے سہرہ لیا ہوا ہے آئی ایم ایف کا اور پاکستان کی معیشہ جس مقام پہ کھڑی ہے امران خان کو جس طرح کی اپوزیشن کا سامنا ہے جس طرح اس کی اپنی نلائک ٹیم ہے ان حالات میں انہوں نے ایسے ایدگرد نلائکہ کے نیٹنگ کر دی ہے کہ اس میں وہ جانتے ہیں اس کو پھسایا ہوا ہے لیکن چائنہ پورا زور لگا رہا ہے اب دیکھئے شاید آپ کو اس بات کا علمہ چائنہ نے سرکاری سطح پہ امران خان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کی بڑی میربانی آپ گوادر تشریف لگائیں گوادر کا دورہ کریں تاکہ وہاں کے لوگوں کو اور دنیا کو یہ تاثر ملے کہ آپ اور ہم مل کر چر رہے ہیں اور ہم اس کا کچھ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس وقت ایران چوبہور میں وہ اپریٹ کر رہا ہے چائنہ لیکن وہ جانتا ہے کہ جیسی ڈیپ سی پورٹ یہ گوادر ہے اس طرح کے تو نہیں نا وہ وہ اپنا پٹرول تو محفوظ کر لے گا لیکن گوادر کے راستے جائے گا نا وہ بھی سارا کوئی مپ ہے ادھر سنٹرل ایشیا میں یا چائنہ میں ہے اب چائنہ کے کوئی پتہ ہے کہ اگر یہ ہمارا راستہ ادھر آپ نائے ملاقہ سے بند کرتا ہے تو اگر ہم نے اس کو پورا اپریٹ کیا ہوگا گوادر کو تو اس کے لئے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا وہ انسسٹ کر رہا ہے پاکستان کو کہ اس میں تیزی لاؤ اس میں کرو پاکستان کے طرف سے پتہ نہیں اللہ جانے کیوں اٹھنڈا کام ہو اب یہ جنرل باجوہ صاحب آئے ہیں اللہ کرے کہ سنا ہے میں نے کہ آپ کو شائفٹس کر رہے ہیں یہ ہو جائیں اور مجھے بڑی خوش ہوئی ہے کہ کال میں نے سنا کہ افغانستان کے لئے ادھر سے جو ٹرانزیٹ ٹریڈ ہے وہ گوادر سے جو شروع ہو گئی ہے اور اللہ کرے گے سرسرہ آگے بڑی ہے چائنہ کی کوشش ہو رہا ہے چائنہ لائے گا پوری دنیا کو لائے گا واللہ چائنہ آپ کے ملک کو اگر آپ نے دماغ سے کام لیا خوف اور منافقت سے نجات اصل کر لی تو واقعی گوادر سونے کچڑیا بن جائے گا اور اگر آپ اسی طرح منافقت کرتے رہے تو آپ پھر یہ دیکھ لیجئے وہ کوئی راستہ اور نکال لیں گے اور ان کے لئے یہ نمونکن بھی نہیں ہے اب سارا جو کھیل ہے وہ آپ پر ہے آپ کی بڑی مہربانی خان صاحب ٹھیک ہے ہم اصد عمر صاحب کی جو ماہرِ محیشت ہیں دنیا کے من سلام کرتے ہیں زلشوی بخاری صاحب پر عظمت کو سلام کرتے ہیں لیکن خدارہ گوادر کے منظر نامے سے ان دونوں کو ہٹا لیں آپ کو سامنے آئیں جنرل باجبہ صاحب کو سامنے لائیں میں جنرل باجبہ صاحب اپنے چیف آفار میں سٹاف کی بات کر رہا ہوں ان کو سامنے لائیں یہ جنرل صاحب جو ہمارے جنرل باجبہ صاحب جو بنے ہیں یہ سی پی سی کمیٹنو چیرمنٹ جہاں وہ بنے ہیں ان کو سامنے لائیں اور خدارہ اس کامت تیزی کریں پاکستان کو اللہ نے بہت بڑا موقع دیا ہے کہیں سے تو فیدہ اٹھا لیں اس موقع شمالی چین کے سمندروں میں امریکی گھوش چکے ہیں اور امریکنوں کی پوشت سابی تب ہی محفوظ ہوگی جب آب نائے ملاکہ وہ بند کروئے انڈیا سے انڈیا کی جان نکلی ہوئی ہے وہ کڑکی میں پھنچ گئے ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ اگر آب نائے ملاکہ وہ بند کروئی دیں ماننی لیں تو چینہ بہت تیزی سے گوادر کو ڈیوائل اپ کرے گا جس سے جان جاتی ہے انڈیا انڈیا تو چاہتا ہے کہ معاملہ اسی طرح پھسا رہے انڈیا تو چاہتا ہے کہ یہ سٹیٹس کو بس رہے اور چلینا معاملہ آگے اس کے لیے وہ کھل کی امریکہ کی حمایت بھی نہیں کر سکتا ہے دیکھئے کیسے قدرت نے تھی اور پولیٹیکل سیسٹیوشن بنائی ہے اگر ہم اس سے بھی فائدہ نہ اٹھائیں ناظرین کریام آپ سے درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترزمی کے ساتھ پڑی ہے گھر میں جتنی لگا ہوئے سرو وہاں پہ سبزیاں کاش کریں پھل داد رکھ لگائیں سایہ داد رکھ لگائیں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں آپ کا بہت شکریہ